مجھے لگتا ہے 80-90% لوگوں کے پاس وہ کاغذات ہے ہی نہیں اگر آج آپ اس ویدھان سبھا صدن میں بھی پوچھ لیجئے تو آدھے سے زیادہ لوگ جو اس صدن میں بیٹھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے ان کے پاس برچ سرٹیفیکٹ نہ ہو اور جن لوگوں کے پاس اپنا برچ سرٹیفیکٹ ہوگا تقریباً تقریباً شاید 100% لوگوں کے پاس اپنے ماتا پتا کا برچ سرٹیفیکٹ نہیں ہوگا یہ وہ دیش ہے جہاں پہ آج بھی دیش کے الگ الگ حصوں میں ہسپتالوں میں لوگوں کے جنم نہیں ہوتے آج بھی کئی ایسے گاؤں ہوں گے جہاں پہ دائیاں آتی ہیں جہاں پہ بچوں کا جنم ہوتا ہے یہ وہ دیش ہے جہاں پہ کچھ سال پہلے تک تقریباً تقریباً 100% لوگ اپنا کوئی جنم پرپان پتر نہیں بنواتے تھے تو لوگوں کے مند میں یہ دہشت ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہماری کیندر سرکار ہے کچھ سال پہلے ایک بار اسی سرکار نے سب کو لائنوں میں کھڑا کیا تھا جب وہ نوٹ بندی لے کے آئے تھے تو پورا دیش سڑک پہ آ گیا تھا ایٹی ایم کے سامنے لائنوں میں کھڑا ہو گیا تھا اسی طرح سے آج دیش کے لوگوں کو در ہے کہ اب اپنے کاغذ دکھانے کے لیے اپنے جنم پرپان پتر دکھانے کے لیے دکھانے کے لیے کہ ہم اس دیش کے ناغرک ہیں پھر سے ہمیں لائنوں میں کھڑا ہونا پڑے گا اور اگر ہمارے پاس کاغذ نہیں ہوئے اگر ہمارے پاس جو پرمان پتریں نرسی میں مانگے جا رہے ہیں وہ نہیں ہوئے تو بینہ کسی پوچھتاج کے بھی ہمیں اس دیٹینشن سینٹر کے اندر کیا جا سکتا ہے آسام کی دیٹینشن سینٹر کی جو کہانیاں ہیں وہ پورے دیش میں دہشت پھیلا رہی ہیں آج دیش میں چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ ہو اس کے پاس کاغذ نہیں ہے اور اس کے مند میں یہ دہشت ہے کہ مجھے دیٹینشن سینٹر بھیجا جا سکتا آج کیندر سرکار کو بھی بتائے کہ لوگوں کے مند میں یہ دہشت ہے اس لیے جب وہ یہ NPR لے کے آ رہے ہیں وہ ترہ ترہ کے جھوٹ کھل آ رہے ہیں کیندر سرکار کے منتری شری پرکاس جاوڑے کرجی 24 دسمبر 2019 کو جب کابنٹ نے NPR کے لیے 39,4100 کروڑ کے پیسے سینکشن کیے تو اس کے بعد پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ NPR کا NRC سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ NPR ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ سب ہی اور صحیح لابھارتیوں تک سرکاری سکیمز کا بینیفٹ پہنچے یہ اس کا مکھیوت دیش امیت شاہ جی تو دیش کی گرہ منتری ہیں انہوں نے بھی اسی دن 24 تاریخ کو کچھ انٹرویو دیئے بڑے بڑے نیوز پیپرز کو انٹرویو دیئے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ NRC اور NPR کا کوئی لینا دینا نہیں ہے NPR کو سینسس کے تحت کیا جا رہا ہے اور اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لوگوں تک ساری سکیمز پہنچ سکیں بھاجپا کی ایک اور سانسد سوپنداز گپتہ جی نے بھی یہی کہا کہ NPR builds up to the census data of 2021 یہ ان کے ذمہ دار نیتہ ہیں یہ ہماری کیندر سرکار کے منتری ہیں لیکن ادھیکش مہودہ میں پورے سمبان کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ یہ سارے بھاجپا کے نیتہ یہ کیندر سرکار کے منتری جھوٹ بول رہے ہیں وہ اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ جو دیش کا سینسس ہوتا ہے وہ سینسس ایک 1948 کے تحت ہوتا ہے جس کے تحت سب لوگوں کی سوچنا لی جاتی ہے لیکن یہ سوچنا ہمیشہ پرائیویٹ رہتی ہے کبھی پبلک دومین میں نہیں ڈالی جاتی ہے اس کو الگ الگ پالسی میٹرز کے لیے کہ کتنے پینشن بننے ہیں کتنے راشن کارڈ بننے ہیں اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس قانون میں کہیں پر بھی NPR یعنی نیشنل پاپیولیشن ریجسٹر جو ٹرم ہے وہ اس قانون کو آپ شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لیجیے وہ اس قانون میں نہیں آتا ہے یہ جو NPR ہے جو نیشنل پاپیولیشن ریجسٹر کی بات ہو رہی ہے وہ اس قانون کے تحت آتا ہے The Citizenship Act 1955 اور اس میں جو 2003 میں رولز بنے تھے اس کے تحت آتا ہے اور یہ رولز کیوں بنے تھے یہ بھی ہم آپ کو یاد کرا دیں کہ 2003 میں The Citizenship Registry Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards 2003 کے جو یہ نیم بنے تھے یہ نیم صرف اور صرف NRC کے لیے بنے تھے یعنی National Register of Indian Citizenship یہ اس کے لیے نیم بنے اور ان نیموں کے تحت Section Section 2 sub Section L میں جو ہم NPR کی بات کر رہے ہیں جو ہم Population Register کی بات کر رہے ہیں وہ term اس قانون میں آتی ہے Section 2 sub Section L یہ کہتا ہے Population Register means the Register containing details of persons usually residing in a village or rural area or town or ward or demarketed area پھر یہ آگے جا کے کہتا ہے کہ اس لوکل ریجسٹر میں جن لوگوں کا نام آئے گا اس کو جو ادھکاری ہیں وہ ان کو verify کریں گے وہ ان کی details لیں گے اور اس کے آدھار پہ Local Register of Indian Citizens بنے گا جو ہر علاقے سے ملا کے National Register of Indian Citizens یعنی NRC بنے گا تو جب ہمارے Kendriya منتری یہ کہتے ہیں کہ NPR Census کے تحت ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ NPR کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے NRC اس کا اور کوئی بھی مقصد نہیں تو جب آج پورے دیش میں یہ دہشت مچی ہوئی ہے جب پورا دیش NRC کا ویرود کر رہا ہے تو ہمارے Kendriya منتری اسے پچھلے دروازے سے NRC کرنے کے لیے پچھلے دروازے سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے پچھلے دروازے سے NPR لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس NPR کا ویرود کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ناصر دلی میں بلکی پورے دیش میں اس NPR پکریہ کو روکا جائے کہ جو دیش بھر میں دہشت مچی ہے اسے ختم کیا جائے شکریہ شکریہ بہت 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 شکریہ مجھے اس گمبیر مسئلے پر اپنی بات رکھنے کا اپنے موقع دیا ادیق پورے دیش میں اس سمیں جو چرچہ چل رہی اور جو آج اس صدن میں بھی چل رہی ہے یدی اسے سرل طریقے سے میں رکھنے کا پریاس کروں تو ایک ہے پرانا NPR 2010 کا اور ایک پرستاویت NPR 2020 کا پرانے NPR میں جنتا سے ماتر تیرہ جانکاریاں لی گئی تھیں اور ایک National Population Register بنایا گیا تھا آج 2020 میں جو پرستاویت NPR ہے جو کے اندر سرکار کرنا چاہ رہی ہے اس میں جو جانکاریاں جنتا سے مانگی جا رہی ہیں اسے تیرہ سے بڑھا کر 21 کر دیا آٹھ نئی جانکاریاں جنتا سے مانگی جا رہی جس میں سب سے خطرناک جانکاری سب سے میں کہوں ویوادت جانکاری سبوت جو جنتا سے مانگا جا رہا ہے وہ ہے آپ کے اور آپ کے ماتا پتا کا جنم پرمان پتر یدی کسی وقتی کے پاس اپنا یا اپنے ماتا پتا کا جنم پرمان پتر نہیں ہے تو وہ NPR میں شامل نہیں ہوگا جو آٹھ نئی جانکاریاں مانگی جا رہی ہیں اس میں ہر جانکاری پر بیواد ہے ہر جانکاری جو مانگی جا رہی ہے اسے لے کر جنتا کے من میں ایک بھے ایک ڈر ہے ایک شنکہ ہے لیکن سب سے زیادہ شنکہ جس وشے پر ہے وہ ہے جنم پرمان پتر پر آج ہم ایک ایسے دیش میں رہتے ہیں جہاں آج بھی جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ کسی اسپطال میں یا کسی نرسنگ ہوم میں پیدا نہیں ہوتے ہیں کہ ان کا اسپطال برد سرٹیفیکیٹ یعنی جنم پرمان پتر بنا کر دے دے آج بھی گھروں میں بچے پیدا ہوتے آج بھی جب ہم بھی اپنے بڑے بزرگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا جنم کب ہوا تھا تو ہماری نانی دادی بتاتی ہیں کہ تیرے تایا جی کا جنم ہولی سے چار دن پہلے ہوا تھا تیرے دادا جی کا جنم دیوالی کے دو دن بعد ہوا تھا ایک بھکم پہایا تھا بڑے سال پہرے بھکم سے ایک ہفتہ پہلے تیرے چاچا کا جنم ہوا تھا آج بھی یہ بتایا جاتا یہ تک کی مجھے تو میرا ڈیٹ آب مالوم ہے جی لیکن جب میں بھی چھوٹا تھا اپنی نانی دادی سے پوچھا کرتا تھا کہ میرا جنم کب پورا مسودہ جو بنایا گیا ہے وہ یہ بنایا گیا ہے کہ جنم پرمان پتر نہیں ہے تو آپ جس بھی جات کے ہو دھرم کے ہو برادری کے ہو آپ کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیا جائے گا اور آپ کو اس دیش کا سیٹیزن اس دیش کا ناغرک نہیں مانا جائے یہ اسم کے اندر ڈیٹینشن سینٹر بنانا شروع کر دیا ہے کے اندر سرکار نے اس کی کچھ تصویرے میں لیا ہوں انہوں نے یہ ڈیٹینشن سینٹر بنانے بھی شروع کر دی ہیں اور ہر وہ ویکتی آپ کے مادیم سے یہ دلی کی جنت اور دیش کی جنت تک آواز جانی چاہیے ہر وہ ویکتی جس کے پاس اپنا اپنے ماتا پتا کا جنم پرمان پتر نہیں ہے وہ اس تصویر کو دیکھ جنم پرمان پتر تو جب یہ NPR والے میرے گھر بھی آئیں گے مجھ سے پوچھیں گے کہ اپنے پتا جی کا جنم پرمان پتر دو تو میرے پاس تو نہیں ہے دیکھ جی میں بھی پھر اس دی ٹینشن سینٹر میں چلا جاؤں گا آج ڈللی ایک ایسا راج ہے ہم سب بہار سے آکر ڈللی میں بسے لاکھوں لوگ یوپی سے آئے لاکھوں پریوار بیہار سے آئے راج ستھان سے آئے پنجاب سے آئے کیا ہم سب کے پاس اپنا جنم پرمان پتر ہے کسی کے پاس نہیں ہم سب کو یہاں سے نکال دیا جائے گا ہم بھرم پھلایا جا رہا ہے کہ یہ ایک سمودائے کے پکشمے اور ایک سمودائے کے خلاف ہے کہا جا رہا ہے اس سے ہندووں کو ڈرنے کی جورت نہیں ہے ہندو کو اس قانون سے کچھ ہندو جیلیں یہ سچ ہے امیر آدمی تو پھر کہیں نہ کہیں سے اپنا جنم پرمان پتر کہیں پیسے دے کے بنوالے فرض کریے لیکن گریب آدمی کہاں سے بنوائے گا دیکھ جی گریب آدمی تو اس پورے ڈھانچے کے تحت سو پرتیشت ڈیٹینشن سنٹر میں جانے کی تیاری کر رہا اس کے ساتھ ساتھ اس سرکار نے ایک اور بات کہ جب یہ بہت بہت بڑا ہوا جنتہ نے سوال پوچھے وپکشی دلوں نے بھاچپا سے سوال پوچھے تو بھاچپا والوں نے ایک اور سپسٹی کرن دے دال انہوں نے کہا کہ آپ کا ووٹر آئیڈی کارڈ پرمان نہیں مانا جائے آپ کا آدھار کارڈ پرمان نہیں مانا جائے پاسپورٹ ہو راشن کارڈ ہو اسے ویعد نہیں مانا جائے جب تک آپ کے پاس آپ کا جنم پرمان پتر نہیں ہے تب تک آپ NPR میں نہیں آو گے اور اگر NPR میں نہیں آو گے تو کیا ہوگا یسے جب یہ لوگ میرے گھر آئیں گے میرے پتا جی کا جنم پرمان پتر میرے پاس نہیں تو میرے نام کے سامنے اس ریجسٹر میں بڑے بڑے اکشروں میں D لکھ دیا جائے گا D یعنی کی داؤٹ فول یعنی کی میں سندے کے گھیرے میں ہوں اور میں اس سب کے سامنے ایک ریپورٹ کے انصار اس دیش کے نبی پرتشت آبادی کے نام کے سامنے یہ لوگ D لکھنے جا رہے ہیں اور یدی یہ قانون اتنا اچھا ہوتا دیکھ یدی یہ قانون واسطہ میں جنتہ کے حق کا قانون ہوتا اس سے جنتہ کا فائدہ ہوتا تو بھاج سیوگی دل جو ہیں کم سے کم وہ تو اپنے اپنے راجیوں میں اس قانون کو لاغو کرتے آج ان کے سیوگی دل ان کے گھٹک دل بیہار میں سرکار چلا رہے ہیں جی ڈی او اور بھاج پا گھٹ بندن کی سرکار چل رہی ہے بیہار میں میں آج آپ سب کو یہ جانکاری بھی دینا چاہوں گا کہ 25 فروری آج سے کچھ دن پہلے بیہار ویدان سب میں NPR کے خلاف پرستاف پارت ہوا یہ تو آش چررے کی بات ہے لیکن اس سے زیادہ آش چررے کی بات یہ ہے کہ جو پرستاف پارت کیا گیا بیہار ویدان سب میں وہ سر سممتی سے پارت کرا گیا یونینیموس ریزیلوشن تھا یعنی کہ صدن میں اس سمیں بھاچپا کے ودایق بھی بیٹھے تھے جی ڈیو کے ودایق بھی بیٹھے تھے سب نے NPR کے خلاف اپنا متدان کر کے سر سممتی سے اسے پارت کیا اگر اتنا اچھا ہوتا تو آپ لوگ وہاں پر لاغو کر کے دکھاؤ پہلے اس کے بعد ان کا ایک اور ساتھی دل سیوگی دل گھٹک دل سب سے پرانا ان کا ساتھی شیرومنی اکالی دل شیرومنی اکالی دل نے نہ کیول اپنے ویدان سباہ میں پرستاف کے خلاف اپنا متدان کیا بلکہ شیرومنی اکالی دل کی ادھیکش نے ایک بیان دیا اور کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ NPR پر پر پنر ویچار ہونا چاہیے بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ NPR اور NRC جیسے قانون خارج کر دینے چاہیے آپ اپنے سیوگیوں کو منانی سکے آپ اپنے ان راجیوں کے لوگ جہاں پر آپ کی سرکار ہیں ان کی تو آشن کا دور نہیں کر سکے اور اب ایک نیا نیا ان کا ساتھی دل سیوگی دل بنا ہے آج کل اس کے ساتھ کافی یہ لوگ گھومتے ہیں تمیل ناٹ کا AIA DM کے وہاں کے مکھے منتری نے لکھت میں نردیش جاری کر دی ہیں اور اس نردیش میں لکھا ہے کہ میں نے کیندر سرکار سے NPR لاغو کرنے کے سندرب میں کئی سوال پوچھے تھے میرے پردیش کی جنتہ کے مند میں بہت ڈر ہے کئی سارے سوال ہیں ان سوالوں کے جواب مانگے تھے ماننیے پردھان منتری گرہ منتری جی سے مجھے ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں آیا اور جواب نہ نے کی ستھی میں میں اس NPR کی پوری ایکسرسائز پر روک لگا رہا ہوں آپ کے اپنے سیوگیوں نے اس ایکسرسائز پر روک لگا جی اور دیکھ جی یہ قانون ایسا ہے جس سے کسی کا فائدہ نہیں لیکن نقصان بہت ہونے جا رہا ہے میں نے موٹے موٹے طور پہ آپ کے سامنے پرشاسنک ہو یا جن بیرودھی جو اس قانون کی مول بھوت آتما ہے اس کی بات آپ کے سمجھ رکھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج دیش جو ہے ہمارا وہ ایک مندی ہمارے دیش میں بیروزگاری چالیس سال میں سب سے ادھک بیروزگاری یادی کسی سرکار کے کارے 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 اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک سواست آپ آتھ کال ایک ہیلت امرجنسی کے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پورے وشو میں کرونا وائرس پھیل رہا ہے ڈلی میں کل ہماری سرکار نے ایک ایک اپیڈیمک کی لیبل دیکھ کر اس کی گوشنا کری ایک ایسے دور میں جہاں ایپی 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 میچز رد ہو رہے ہیں جہاں سنیما تھییٹرز لوگ بند کر رہے ہیں جہاں سارے سمیلن رد ہو رہے ہیں وہاں پر ایپی ایر کے مادیم سے سرویئر گھر گھر جائے گا مان لیجی اس سرویئر کو کرونا وائرس ہو گیا انفیکٹ ہو گیا وہ تو وہ ہر گھر جا کر بیماری دیتا جائے گا اب ایک سرویئر ہے اس دور میں مان لیجی اس کو کرونا وائرس ہو گیا وہ تو ہر گھر جائے گا دروازہ کھٹ کھٹ آئے گا ہر گھر میں جا کر بیماری چھوڑ کر آئے گا آپ نے تو پوری یوجنہ ایسے بنائی ہے کہ اس ماہ ماری کو بڑھا جائے پورے دیش میں ہم سرکارے مل کر یہ پریاس کر رہی ہیں کی کیسے کرونا کو روکا جائے اور آپ اس ایکسرسائز کے مادیم سے گھر گھر جا کر چھوڑ کر آنا چاہتے ہو کرونا کے وائرس کو کہ کوئی ایک بھی وقتی دس والی سرکار نے کیا تھا اگر ویسا کرو تو پھر اس پہ سمباد بھی ہو سکتا ہے بات بھی ہو سکتی اس بہت بہت شکریہ دکش مہد اس مہت پون وشے پر مجھے بولنے کے لئے سمیہ دینے کے لئے مانی منطری مہد نے پرستا رکھا اور صدن کی اور بھی سدسیوں نے اس پہ بات رکھی حقیقت یہ ہے کہ سچائی یہ ہے کہ جس قانون کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور بار بار اس پہ دکھ بھرمیت کرنے والی سوچنائیں سامنے آ رہی ہیں خود دیش کے گریمتی دوارہ دیش کے صدن میں ماننی سدسیوں دوارہ تقریبا نو بار نپی آر اینر اینر سی کو لنک کرتے ہوئے ابی واشن دیئے گئے ہیں جس کے پرمان ہیں تو میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں ایک بڑا اچھا شیئر کسی کا کہ تو دھر دھر گی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا اور مجھے رہجنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے یہ سوال اس دیش کے ہر ایک ناغری کے من میں ہے اور میں تین الگ حصوں میں اپنی بات کو رکھنا چاہتا ہوں پہلا ایسا اس قانون کے لاغو ہونے جو آرثی پہلو ہے جو اس کے فنانشل امپلیکشن سے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا بہت کم لوگ بات کر رہے ہیں میں اس پر اپنی بات رکھوں گا اس کے جی وہ ناروں سے بھاشنوں سے پچھلے کئی سالوں سے دیش کی جنتہ کا پیٹ بھر رہے ہیں یہ بتانے کو راضی نہیں ہے کہ نرسی کو لاغو کرنے کے لیے ان پی آر کے بعد جو پیسہ لگے گا جو سرکاری کوش خرچ ہوگا وہ آئے گا میں آپ کے سامنے اس بابت ریسورسز لگے ہوئے گوھر کیجئے آپ آسام کی آبادی کتنی ہے آسام کی آبادی ہے لگ بگ تین کروڑ اور وہاں اگر اس قانون کو لاغو کیا جا رہا ہے تو سولہ سو کروڑ روپے اور پچاس ہزار لوگوں کا مین پاور خرچ اڑھائے فرض کریں کہ یہ قانون یوپی میں لاغو ہونا ہو جہا کی آبادی ہے لگ بگ تیس کروڑ روپے تو وہاں خرچہ آئے گا لگ بگ تیرہ ہزار کروڑ روپے اور چار لاکھ سے بھی زیادہ لوگ اس کو کرنے میں لگ جائیں گے کہاں سے آئے گئی ہم کون سے قانون کو لاغو کرنے کی بات کر رہے اس کو لاغو کرنے کے لیے سنسادن کہاں سے لے کہاں رہے اس کے اوپر کوئی سفائی نہیں آرہی ہے کوئی یہاں نہیں آرہا صرف درائی جا رہا رہا ہے بھرم کسی بینک کا گھوٹ کر یا نوٹ بندی جیسا کوئی دیش کی جنتہ کی محنت کی کمائی کو چوس کر اس قانون کو لاغو کرنے میں خرچ کر دیا جائے گا بتائیے نوٹ بندی آئی اور نوٹ بندی کے بعد کیا ہوا دیش نے دیکھا ہے تو ایک محابرہ ہمارے گاؤں میں بڑا دکھ ہوتا بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑے بڑے لون ڈیفایلٹر سے ہزاروں کروڑ روپیا ان بینکوں کا اس دیش کی جنتہ کا لوٹ کے چلے جاتے ہیں سرکار گھنٹہ بجاتی رہی جاتی ہے لیکن اگر ہمیں چونی کا لون چاہیے تو برس سرٹیفکیٹ میں آپ کو بتاؤں میرے بچوں کا تو ہے لیکن میرا سرٹیفکیٹ چاہیے منسپلٹی کا آج چاہیے پنچاتی بے اس سر نکلا وہ کو تاغذ ہو میرے پاس نہیں تم کہا جائیں تو دکھ مہود ہے جن دو کروڑ ویدیش ناغرکوں کے دیش میں رہنے کی بات کر کے دیش کے لوگوں نا کروڑ لوگ ہیں اگر اس کا 90% لوگ آپ کے دی والی کٹیگری میں آگے تو کہا رکھو گے پیسہ کہا سلا ہوگے وہ نمبر کہا ہے کوئی بتانے کو راضی نہیں کوئی اس بات پہ چرچہ نہیں کرنا چاہ رہا کہ وہ راشی کہاں سے آئے گی جن کو امگلیوں پہ گننا ہوگی میں بتانا چاہتا ہوں کہ بیس ٹریک ریکارڈ ڈی پوشن کا باہر واپس لے جانے کا وہ لگ بگ چھے ساڑھے چھے سو لوگ پرتی برش ہے یہ لاکھوں لوگ کہاں جائیں گے کہاں بھیجیں گے کو کون سی پروس جیولپ کریں گے آپ کیا ہوگا اس اس میں سیکشن فائی ہے جس کا سب سیکشن ون کلاوز جی کہتا ہے کہ اگر آپ ویدیش کے ناغرک ہے ہندوستان میں ماتر پات سال رہ لے تو یہاں کی ناغ رکھتا آ لینے کے عدی کاری ہیں آپ جو یہاں سالوں سے رہ رہا اس کو آپ لاکھ مار کے نکال نہیں کہاں جائے گا وہ غریب آدمی کہاں جائے گا وہ غریب آدمی ایسی کون سی دشمنی ہے اتر پردیش کے لوگوں سے بیہار کے لوگوں سے جو آسام میں رہ رہے تھے جو دلی میں رہ رہے ہیں کہ ان سے آپ چاہتے ہے کہ وہ اپنی دیاری چھوڑ کر اور آپ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی دیاری چھوڑ کے گلی گلی چکر لگائے اور اپنے لئے کاغذ لے کے آئے اور نہیں لے کے آگے تو آپ اسے اٹھا کے اپنے ڈیٹیشن کیمپ پر اندوستان کے مٹی کو ماتھے پہ لگا کے اپنی مہنہ سے اپنی قسمت لکھنا کی کوشش کر رہے ان کا گناہ کیا ان کی تکلیف کیا ہے ان کی تکلیف یہ ہے کہ ان کو کاغذ تب ملے گا جب برد سیٹیویوکیٹ نہ ہونے سیٹی میں اپنے آپ پاکستانی کہیں تب ان کو کاغذ ملے گا تو یہ حالت اس دیش کی ارکی ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش میں جو در کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے رہا تندوری صاحب کا ایک سیر کہ آج جو صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے آج جو صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑے ہی اور سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑے ہی ہم سدن کے سدس سبی سدس اس قانون کا ویروت کرتے ہیں اور آگرہ کرتے ہیں کنڈر کی سرکار سے کہ اس بھائے کے محول میں آگ گا یہ قانون اس دیش کی حالت پہ بلکل نشتر کی ترے کام کرے گا تلوار کی ترے کام کرے گا بہت بہت دیٹ او برث بھی لکھا ہے پلیس او برث بھی لکھا ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز میری راش ٹیتہ نیشنلٹی موٹے موٹے طور پر انڈیان کر کے لکھئی ہے پر میں سنو رہا ہوں سب سے کہ پاسپورٹ کو بھی نہیں مانا جائے گا جب کس کے اوپر پوری دنیا میں ہم ٹریول کرتے کوئی بھی ٹریول کرتا تو صاف صاف یہ پرمان ہے کہ ہم بھارتی ہیں ہم دنیا میں دکھاتے ہیں اور آج حیرانی اس چیز کی ہو رہی ہے دیکھ جی کی میں سمجھتا تھا بھارتی جنت پارٹی صرف ایک درم کی شہد دشمن ہے پر میرے دھیان بولا گیا تھی بہت اچھا کام ہونے دیش کی اکنمی سدر جائے گی کالا دھن سارا بھار آ جائے گا پندرہ پندرہ لاکھ مل جائیں گے پر کیا ہوا دیکھ جی بے حساب لوگ لائنوں میں کھڑے مر گے کسی کا ہارٹ فیل ہو گیا اور کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا جب آنکڑے سامنے آئے تو یہ پتہ چلا جی ایک ربی کا بھی فائدہ نہیں ہوا تو یہ جو پارٹی ہے یہ کسی دوستوں سے پوچھا اپنے پریوار میں دیکھا تو میرے دو بچے ہیں صرف ان کا برس ایڈیوگیٹ ہے میرا نہیں ہے میری وائف کا نہیں میرے ماتا جی کا نہیں میرے پتا جی کا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہو دیکھ جی دو بچوں کو چھوڑ کر باقی سب ڈیٹینشن چاہتے ہیں یہ بروجگاری سے دھیان بٹکانا چاہتے ہیں یہ پیٹرول ڈیزل کی بڑی قیمتوں سے دھیان بٹکانا چاہتے ہیں یہ روپیہ کے گرتے اس طرح سے دھیان اٹھگانا چاہتے ہیں یہ جو آئے دن ایجنسیز کا کبھی کسی چیز کا ان سب چیزوں سے دھیان بٹکانا چاہتے ہیں کہ سارا دیش لائنوں میں لگ جائے اور یہ چیزوں کے اوپر سے دیش کا دھیان اٹھ جائے تو دیکھ جی جیسا راگو چڑھا جی بتا رہے تھے کہ اس سے بڑا پرمان کیا ہوگا کہ آپ کے خود کے سہیوگی دل چاہے وہ پنجاب میں اس کی مخالفت کرتا ان کو لانے کی ضرورت ہے تو میں اس پرستاو کا جو مانی منتری جی نے پیش کیا پوری طرح سے سمرتھن کرتا ہوں اور جو دیش کے گرہ منتری ہیں جن کو پیار سے موٹا بھائی کہا جاتا ہے کہ جھوٹ پڑے موٹے موٹے بھولتے ہیں کل میں سپیچ سن رہا سن رہے جی کسی کو بھی کوئی ڈی نہیں لگا جائے گا کوئی ڈوکومنٹ نہیں دیتا اس کے فرم کے اوپر بھی ڈی نہیں لگا جائے گا تو پھر اتنی ساری مشکقہ اتنی ساری ایکسرسائز کرنے کی ضرورت کیا جب کسی کے آگے دی لگائی نہیں سب کو کلیر ہی کر رہے ہو تو ہر قدم قدم پہ دیش کو گمرا کیا جا رہا ہے اور جیسا دلی بھائی نے بہت important point ہے آج جہاں دیش میں اتنی ارثوی ایکسرسائز جی بہت شکریہ آپ نے مجھے اہم مددے پر بولنے کا موقع دیا آج پورا ہندوستان ہندوستان کی عوام یہ سوال کر رہی ہے کہ نپی آر نر سی اور سی اے کیا ہے اور انہوں نے کندر سرکار نے پورے ہندوستان کو اس مددے پر الجھا کر رکھ دیا دوہزار تین میں یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ ہم اینار سی لاغو کریں گے اس وقت میں دوہزار تین سے لے کر کے دوہزار نو تک تیس لاکھ نبے ہزار لوگوں سے انہوں نے پوچھا تو اس میں آدھے اور بارہ اسٹیٹ میں یہ پوچھا گیا تھا تو اس میں سے آدھے لوگوں کے پاس ڈوکومنٹس نہیں تھے تب اس سرکار نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم اینار سی لاغو نہیں کریں گے اور باقاعدہ فائل پر نوٹنگ ہوئی کہ ہندوستان کی سرکار ہندوستان میں اینار سی لاغو نہیں کریں دوہزار دس میں ان پی آر آیا اس میں قانون کے حساب سے جو قانون تھا اس حساب سے پوچھ تاج نہیں ہوئی صرف یہ پوچھا گیا کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں اور کہاں رہتے ہیں دوہزار تین میں جو ڈرافٹ بنا اسی کو اب انہوں نے گزٹ نوٹیفیکشن کر دیا جس میں پیرا تین کے اندر پیرا چار کے اندر جو افسر این پی آر کرنے جائے گا اس کو قانون کے اندر یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ ڈاؤٹ فل اگر کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو ڈاؤٹ فل لسٹ میں ڈالے گا جیسے کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے جو منموان نمبر کے بارے میں نہیں پوچھا گیا تھا اس میں برت کہ آپ کے فادر کب پیدا ہوئے آپ کی مدر کب پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے برت کے بارے میں نہیں پوچھا گیا تھا اب جب یہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کی ناگ رکھتا نہیں جائے گی اگر کسی ماباپ کے برت کے بارے میں پوچھ ہو گی اور جب یہ کسی کے پاس بھی اگر افسر جائے گا اور جب تحصیل دار لسٹ تیار کرے گا اور اگر کوئی ڈوکومنٹس اس کے پاس نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈاؤٹفل لسٹ میں نہ ڈالے اور جب ڈاؤٹفل لسٹ میں ڈالا جائے گا اس کے پاس وہ اگر ڈوکومنٹس اپنے دکھائے گا بھی تو پھر اس پر کوئی بھی اگجیکشن کر سکتا تو اس میں جب تک یہ قانون کے اندر بدلاؤ نہیں کریں گے جو پیرا فور کے اندر جو دو ازار تین میں جو ڈرافٹ کیا کہ اس ملک میں این آر سی لاغو ہوگا اور پورے ہندوستان میں ہوگا تو وہ کیسے ہوگا این پی آر کی بنیاد پر تو ہوگا اس کی پہلی فارم جو ہوم منسٹر کی ویب سائیڈ کے اوپر ہے اس میں کہا کہ این پی آر این آر سی کا پہلا فارم شروعات این پی آر سے ہوگی کوئی ڈوکمنٹ نہیں نکلے گا افسر کوئی پاور دی گئی ہے کہ وہ ڈاؤٹفل لسٹ تیار کرے گا تو اس میں سے ہٹا دیا جائے جس طرح سے پیشلی مرتبہ این پی آر ہوا تھا کہ صرف یہ پوچھ جائے کہ کتنے لوگ رہتے ہیں کتنے لوگ نہیں رہتے جتنے بھی پیرا کے اندر کوششن نے ان سب کو ہٹا دیا جائے ایسے انہوں نے جو ہے آسان کے اندر این پی آر آیا اس کے اندر انیس لاکھ لوگ اس کی چپیٹ میں آئے جس میں سے پانچ لاکھ مسلم تھے چودہ لاکھ ہندو تھے ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر یہ سی اے لے آئے کہ ساب چودہ لاکھ لوگوں کو کسی طرح سے ناغرکتہ دیں اب ایک آدمی ہندوستان میں رہتا ہے اس کے پاس ڈوکمنٹ نہیں ہے جیسے میں ہوں میرے پاس 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 میرے پاس میری برد سارٹیفکٹ بھی نہیں ہے میرے پاس میرے مہباپ برد سارٹیفکٹ نہیں ہے تو کیا اس کو بیہار جانا پڑے گا اگر کسی کے پاس 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 ایک عجیب سی بات ہے یہ کیا ہے کہ ساری چیز کو اٹھا کر کے اندر سرکار ہندو مسلمان پر لاکر روک لیتی جب انہوں نے آسام کے اندر یہ کیا تو اس میں چودہ لاکھ انیس لاکھ میں سے چودہ لاکھ ہندو بھائی تھی تو یہ پریشان ہو گئے کہ اگر پورے ہندوستان میں ہم یہ لاغو کریں گے تو پورا ہندوستان سڑکو پر آ جائے گا پورا غریب سڑکو پر آ اگر وہ ڈاؤٹفل اس میں آ گیا تو کیا اس پر نرسی نہیں ہوگی اگر نرسی میں بھی آ گیا تو کیا سی اے میں نہیں آئے گا تو پھر اس کو اس ملک ناغرک ہونے کے لیے جو آج تک اس ملک میں پیدا ہوا اس کے ماں باپ پیدا ہوئے اس کے دادا پیدا ہوئے اس ایک آدمی جو یہاں رہا ایک آدمی جو یہاں پلا اس ملک کا رہنے والا ہے اس ملک کی آزادی میں اس کے ماں باپ نے قربانی دی تب یہ ملک آزاد ہوا اس آدمی کو جھوٹ یہ کہنا پڑے گا جھوٹا کہ میں پاکستانی ہو ناغرکتہ لینے کے لئے اور کیا وہ خور کو ہٹاؤ آپ کہ کوئی بھی ڈوکومنٹ آپ بتاؤ نا کہ اگر کسی کے پاس آدھار ہے تو وہ اس ملک کا ناغرک نہیں ہوگا کہتے ہیں کہ جس کے پاس بر سارٹیفکٹ ہوگا کہ اس کے ماں باپ کا جس کے پاس بر سارٹیفکٹ ہوگا وہ ہی اس ملک کا ناغرک مانا جائے گا اور یہ تفریق کر رہے یہ یہ سب کا ایشو ہے پورے ہندوستان کا ایشو ہے اس ملک کے اندر آدھے سے زیادہ لوگ اگر نپی آر ہوگا تو آدھے سے زیادہ لوگ ڈاؤٹفل لسٹ کے اندر آئیں گے انہوں نے آسان سا طریقہ کیا کر لیا کہ ہر ایک مددے کو ہندو مسلمان سے جوڑ دیتے ہر ایک مددے آج بے روزگاری کی بات کرنے کوئی تیار نہیں آج ملک اندر مہنگائی کی بات کرنے کوئی تیار نہیں ملک اردوی وستہ کہاں پہنچ گا اس کے لئے تیار نہیں ایک ایسا مددہ لے آئے جس کے اندر ایک آدمی مستقل یہاں رہتا زمانے سے رہتا زمین بھی اس کے پاس ہے وہ اپنے آپ کو اس ملک ناغرکتہ ثابت کرنے کے لئے اب کیوں لائن میں لگے وہ اور یہ پہلی مرتبہ ایک ایسا قانون آرہا ہے کہ ہندوستان کا رہنے والا اس کو یہ ثابت کرنا پڑے کہ ہم اس ملک ناغرک ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ نہ تو انپی آر آنا چاہیے اور دوہزار دس کا جو قانون جس کیے بات کر رہے ہیں اس کے اندر بھی دوہزار تین کا جو قانون ہے دوہزار تین کا جو ڈرافٹ ہے وہ ہی دوہزار دس میں امپلیمنٹ ہوگا تو اس پورے قانون کے اندر جو دوہزار تین کا جو ڈرافٹ ہے جس کو انہوں نے ایسی بغیر پڑے لکھے کیونکہ فائل کے اندر لکھا گیا تھا کہ یہ اگر قانون لاغو ہوگا تو ہندوستان کے آدھے سے زیادہ لوگوں پاس دوکومنٹ نہیں تو یہ پڑھتے پڑھاتے نہیں یہ ایسے ہی فائل کو آگے موو انہوں نے کر دیا اگر یہ پڑھا ہوتا تو اتنا بےہودہ اور بےوقوفی کا قانون اس جب تک یہ ہم منسٹر صاحب اور ہندوستان کی جو سرکار ہے تب تک یہ قانون کے اندر تبدیلی نہیں لاتی اس وقت تک دلی کے اندر ہم پرستاؤ کرنا چاہیے کہ دلی کے اندر ہم ان پی آر کو لاغو نہیں ہونے دیں شکریہ انہی بات کے ساتھ میں اپنی بات دھنی 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 بڑا ضربہ کے پون ہے کہ آج دیش کی جو حالت کیندر کی جو آج کی سرکار ہے جو کری ہے اس سے ہمیں نوٹ بندی کا زمانہ بھی یاد آتا ہے جس طرح سے یہ کہا تھا تو نوٹ بندی سے دیش کو فائدہ ہوگا اس فائدے کے بجائے انگوستان کو جو ہے زبد دست مقصان ہوا اس کی مار آج تک ہم لوگ جھیل رہے ہیں اس طرح سے ابھی یہ اعلان کیا کہ سرکار آتے ہی ایک ایجنڈہ تھا چھپا جو پورا ایکسپوز ہو چکا ہے جو ان کا دل کے اندر کی بات تھی وہ پوری ایکسپوز ہوئی ہے اینار سی سی اے اور اب جو این پی آر آنے جا رہا ہے جو کرنے جا رہ ہیں یہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے آسام میں انہوں نے کیا اس کا نتیجہ سب بتائے رہے ہیں پندرہ لاکھ میں سے چار لاکھ جو ہے انیس لاکھ میں سے جو چار لاکھ ہے وہ مسلمان باقی پندرہ لاکھ ہندو میں یہ کہتا ہوں اس بات کو سوچنے اور سوچنے کا وقت ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہندو کے خلاف ہے یہ سم آول کر رہے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں میں خلاف ہے نہیں ادھا شمدے آج دلی میں میں دلی کی مثال دیتا ہوں دلی میں لاکھوں کی تعداد میں دلی سے بھار کے لوگ آئے ہیں بیار ہو پنجاب ہو بنگال ہو یوپی ہو آپ کا اس طرح کی جو ریاست ہیں وہاں سے لوگ دلی میں آئے ہوئے کسی بھی شخص نے کسی کے بارے میں دوش مناغی میں کہہ دیا یہ بیدیش ہے بنگال کی مثال دیتا ہوں بنگال میں بنگال ہی بولی جاتی ہے بنگلہ دیش میں بولی جاتی کسی نے الزام لگا دیا کہ صاحب یہ تو بنگلہ دیش ہی ہے اور ہندو کی لیے ہی تو سمجھو کہ وہ گیا وہ تو اپنی بیچارہ اپنی ایڈنفکیشن اپنا لانے کے لیے وہ تو پورا ہندوستان میں بڑھکتا رہے گا بنگال جائے گا کسی بیہار جائے گا کسی مجھے کسی طرح سے پتہ لگ جائے کہ میرے ماباپ میرے گھر والے جو ہے وہ ہندوستان کے بدائشی ہیں کس کے پاس ہوگا عردک جی آسام میں کرا تھا انہوں نے وہاں کے اہمیلے وہاں کے منشٹر اور ایک سے ایک بڑے پروفیسر بنتی جیوی ان کے پاس نہیں ملا دیش کے راشپتی تھے فقردین علی احمد وہ کہاں کے تھے آسام کے ان کے بیٹے جو ڈلی ہائی کورٹ کے اندر ایک ٹیم چیف جسٹیس بدر دلیز اس کے بہن بھائیوں کا کسی گبھی وہاں سے کوئی سارٹیفکٹ نہیں ملا آج تک وہ پریشان ہے جب دیش کے راشپتی اور ان کے اولادوں کے ساتھ ایسا ہو ان کا تو خانہ بدوش لوگ ہیں پورے ہندوستان برمے گھومتے ہیں جاتے ہیں روزی روٹی کے لیے وہ کون سے اسپتال میں جاتے ہیں آپ سب لوگ ہم لوگ دیکھتے ہیں ان کیا جو ان کے اولاد بیدا ہوتی ہے تو وہ ہی ہوتی ہے اور وہ کہاں سے لائیں گے ان کی نسلیں اس طرح سے پورے دیش میں گھومتی پڑتی ہیں وہ بھی غیر ملکی ہو گئے کشمیر میں بکلوہ ہوتے ہیں جو بکرو کا جو پر ریور لے کے چلتے ہیں وہ تو صرف رہتے ہی پہاڑوں پر رہے وہ کہاں سے لائیں گے لوہار ہوتے ہیں دیش لوہار میری ماں پردیش کی پتہ میرے ہنکے تھے دلی پولیس میں تھے میرا دادا دلی پولیس میں تھے چچتاؤ میرے دلی پولیس میں تھے دیکھا تک نہیں کہ صاحب آپ کے پاس ابھی ہم پوچھتے تھے بڑھ ساٹی برکی اس لئے ضرورت پڑی تو نہیں کب پیدا ہوئے یہ بھی نہیں پتا اصل بات تو یہ ہے جب ان کا دھیان ہوا تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہوتا آج ساٹی مانگا جاتا ہے کہ اب سب سے پہلے کہ اپنے ماتا اور پتا کے بارے میں بتاؤ اب عدیق جی میں قبرستان جا کے ان سے پوچھ ہوں بتا دو ہم میں پھزگائیں کم سے کم بتات کہ آپ پیدا ہوئے کب ہوئے تھے کیا ہوگا آج جو آدمی مر جاتا ہے جس کا دھیان تو جاتا ہے اس کے بارے میں مجھے تو نہیں پتا کہ جب وہ مرے تھے تو جو قبرستان سے رسید ملتی ہے وہ رسید ہی کہا ہیں اگر ہندو مرتا شمچان گاٹ میں جاتا ہے لکڑی کی رسید مانگتا ہے میں اخیال سے کسی کے پاس نہیں ہوگی جب اس کا ہی پتہ نہیں ہے تو باقی چیز ہم لوگ کہاں سے لائیں گے یہ میری سمجھ سے بہا رہے دکش دے آج کا یہ قانون دیش کو برباد کرنے والا قانون رہے دکش دیش کو دیش کے گریہ منطری کہتے ہیں کل جیسے کہا کہ اس میں جو ڈاؤٹ فول کا جو کالم ہے وہ نہیں مانے جائے گا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی تو بھائی کچھ چیز کی ضرورت پڑے گی ایک بات تو دیش کے گریہ منطری یہ صاف کر دیں یہ صرف مسلمان کے لیے ہیں یہ ہندو کے لیے ہیں صاف صاف کر دیں یا کہ دیں دیش کے ہر آدمی کو ہر ویکتی کو اس کے بارے میں بتانا پڑے گا تو یہ بھی کچھ صاف ہو جائے گا یہ بلکل ڈائیوٹ کر رہا ہے جیسے اور مدھوں پہ مسجد کا مسئلہ ہو اس طرح کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو یہ کھیجنا چاہتے چناؤ تک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک مذہب کے لوگوں کے لیے ہیں یہ صرف ان کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کر رہے میں ایک بات کہتا ہوں دکھ دے گجرات کے مکھے منطری ویجی روپانی کہا پیدا ہوئے برما میں میمار میں اب ان سے کہو جی کہ آپ بتاؤ آپ ان کو بات تو ان کا بھی نہیں ہوگا ان کے پتا جی برما رنگون میں کہاں وہ یہ پیدا ہوئے جس مکھے منطری گجرات کے مکھے منطری کو ہی نہیں پتا کہ میرے مات پیدا اور ان کی date و birth کیا ہے اور مکھے منطری کو بھی نہیں پتا افسوس کہ مکھے منطری بنے میں بیٹھیں کہ آپ ان سے یہ سوال کروگے کہ سوال جس نے کہا ادخش مو دے لیکن ان کے پاس جواب نہیں ایک ہی فرقے کے پاس جائیں گے سوال جی کنکلوڈ کنی پلیس ادخش مو دے اہم بات اس میں ایک اور ہے کہ آپ کو اگرچہ اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ دیش کے ناغر ہو تو آپ کو اپنے مات پتہ اپنے جو دشتدار ہیں ان سے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ہمارے مات پتہ پیدا ہوئے اور اگرچہ آپ نے نہیں بتایا تو آپ کو سیدھا جیل میں دانیں گے یعنی کہ سینٹر میں اس کے دنی آپ کے بات سادن ہیں آپ کے بات ان کو رکھنے کی کوئی جگہ ہے آپ کیا کروگے بھار کے ملکوں میں بھیج نہیں سکتے کوئی لے گا نہیں آپ کو بڑی مبارک بات دیتا ہوں دلی کے مکہ منطری صاحب کو اور ان کی کابینہ کو ان کی کیابنیٹ کو گنون نے اتنا بڑی پرستا ہو یہاں لے کر آئے جو ایک ہلچل تھی دلی میں خاص طور سے جو پیڈی اپریل سے لاغو ہونے جا رہا ہے نپی آر جو ہمارے اوپر ایک گوش تھا آج اس کا جو ہے یہاں پہ جو پرستا رکھا ہے اس کا ہم لوگ بلکل سمرتن کرتے ہیں اور ہماری سرکار آج یہ پاس کرے گی کہ دلی میں کسی طرح سے نپی آر لاغو نہیں ہونے ٹھیک آخر میں میں ایک بات کیوں گا کہ ہم لوگ دلی میں اتنی بڑی ایکسسائز کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس اتنا سادن ہے اتنا پیسہ ہے کروڑ ہار روپیہ لگے گا دیش آر تک اس طرح سے گزر رہے ہیں لوگ کہاں جائیں گے لوگ کی نوکلیاں جا رہے ہیں روزگار جا رہے ہیں پریشانی کے حالت میں بیماریوں میں مطلع انسان نئی بیماری پیدا ہو گئی آپ کو اس سے لڑنا ہے یا اپنی دیش کے ناظر کو اسے لڑنا ہے ہم اس کی سک مضال کو کرتے ہیں سرکار کا جو ریزولیشن پرستا آیا اس کی مکمل ہم لوگ حمایت کرتے ہیں اور آخر میں اپنی ایک شیر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں عدق شموط جو وطن کی داستہ سنانے لگے تو پتھر بھی آنسو بہانے لگے بہت 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 بنواد مون سنگھ بی جی قادرین دکش جی آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا اس کے لئے میں آپ کا بھار پر کرتا ہوں مان نے سہری بکاش منتری دوارا جس پر کار